میسی کا جادو چل گیا، ارجنٹائن 36 سال بعد دنیا فوٹبال کا نیا چیمپئن بن گیا قطر میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے فانل میں دفاعی چیمپئن فرانس کو دو کے مقابلے میں چار گول سے ہرائیا مقررہ وقت تک مقابلہ دو دو گول سے برابر رہا اضافی وقت میں بھی دونوں ٹیمیں ایک کے گول کرنے میں کامیاب رہی فیصلہ پینلٹی کیکس پر ہوا ارجنٹائن کے گول کیپر فرانس کی دو پینلٹی کیکس روک کر ہیرو بن گئے سٹیڈیم میں ارجنٹائن کے کھلاڑیوں اور مداہوں کا جشن شاندار آتش بازی سٹیڈیم رنگوں نور میں انہلائے گیا میسی پلیئر آف تا ٹارنمنٹ گولڈن ہینڈ ارجنٹائن کے کیپر کو ملا ادھر ارجنٹائن میں بھی نون سٹاپ جشن جاری سبح سے رات ہو گئی لیکن لاکھو شائکین سڑکوں پر موج مستی کرتے رہے ارجنٹائن کے سپرسٹار میسی نے میراڈونہ کی یاد تازہ کر دی اپنے آخری ورلڈ کپ میں ٹروفی اٹھا کر اپنا خواب پورا کر لیا دنیا فوٹبال میں سولہ سال بعد یورپ کی حکمرانی کا بھی خاتمہ کیا دوہزار چھے سے مستلسل چار بار یورپی ٹیم میں ورلڈ کپ جیت رہی تھی ارجنٹائن نے چھتے سال پہلے انیس سو چیاسی میں میراڈونہ کی قیادت میں آخری بار فوٹبال ورلڈ کپ جیتا تھا ایمبابید ہار کر بھی جیت گئے دنیا بھر کے شائقین کے دل جیت لیے ڈیڈ میچ کو زندہ کیا فرانس کو میچ میں لے آئے دو بار ارجنٹائن کی برتری کو برابر کیا دو منٹ میں دو گولز آگے اضافی ٹائم میں گول کر کے میچ کو پینلٹی کیکس پر لے گئے پہلی پینلٹی بھی سکور کی ایمبابید ٹورنمنٹ میں آٹھ گول کر کے ٹاپ پر گولڈن بوٹ مقابلہ میسی سے جیت لیا ایمبابید نے 1966 کے بعد ورلڈ کپ فائنل میں پہلی ہیٹرک کی دو دن میں دو اننگز مکمل کراچی ٹیس بھی دلچسپ مرحلے میں داخل تیسے دن کا کھیل جاری کھانے کے وقفے تک پاکستان نے دوسرے اننگز میں تین وکٹ پر 99 رنز بنا لیے انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری کا خاتمہ شان مسود 24، عبداللہ شفیق 26 رنز بنا کر آٹ ہوئے آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ازر دوسری اننگز میں خاتا نہ کھول سکے ازر علی نے پہلی اننگز میں 45 رنز بنائے تھے انگلیش ٹیم پہلی اننگز میں 354 رنز بنا کر آٹ ہو گئی تھی عبرار احمد اور نمان علی نے چار چار وکٹر لی پاکستان نے پہلی اننگز میں 304 رنز بنائے تھے بہاون لگر میں گھر کی چھت کرنے سے تین سالہ بچی ملبے تلے دب کر جام بھاک ہو گئی ریسکیو ذرائق مطابق چھت گرنے سے تین افراد زخمی بھی ہوئے جن کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کاراج حد نگاہ کم ہونے پر قومی چاہ رہا ہوں اور موٹر ویس پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی موٹر وی ایم ٹو لہور سے اسلام آباد ایم ٹری لہور سے جنہ والا تک بند رکھی گئی موٹر وی ایم ٹور پر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ایم ٹائف پر ظاہر پیر سے رہوڑی تک گاڑیوں کا داخلہ بند رہا شدید دھند کے باعث لہور سیالکورت موٹر وی ایم ٹیون مکمل طور پر بند رکھی گئی سورج نکلنے کے بعد حد دن نگاہ بہتر ہونے پر تمام سڑکیں کھول دی گئیں گجراوالا، بھکر، شیخ پورا، مورید کے سرائی مغل، شرکپور شریف، واربرٹن سانگلہ ہل سمیت کئی شہروں میں بھی دھون کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر رہے کراچی اور لہور کی فضائے انتہائی مزر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا دوسرا کراچی کا تیسرا نمبر آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں آج ڈھاکہ دو سو ننانوے پرٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا باجوا کے خلاف بات کرنے پر پرویز الہی خفا سابق آرمی چیف کے حماعت میں کھل کر سامنے آگئے کہا باجوا کے خلاف اب اگر کوئی بات کی گئی تو سب سے پہلے وہ بولیں گے ان کی ساری جماعت بولے کی انہوں نے مزاق بنا لیا ہے جنرل باجوا کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں عمران خان احسان فراموش نہ بنے باجوا صاحب انہیں کہاں سے کہاں لے کر گئے خان صاحب نے مجھے ساتھ پٹھا کر باجوا کے خلاف بات کر کے بہت زیادتی کی فیض حمید نے بہت زیادتیاں کی وہ ہمارے خلاف تھے ہمیں اندر کرنے کی کوشش کی جنرل باجوا کو فیض کے بارے میں بتایا فیض نے کہا عمران خان کا حکم ہے اسیمبلی ٹوٹنے تک بات نہیں کی جائے گی پی ٹی آئی فارغ اور نون لیگ آ جائے گی ایک سوال کے جواب میں پرویز اللہی نے کہا عمران خان تو مونس کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا سابق آرمی چیف پر عمران خان کے الزامات کا سلسلہ جاری کہا باجوا خود کرپ تھا یہ ثابت ہو گیا کرپشن ان کا ایشو تھا ہی نہیں لہور میں سی پی اینی کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن نیوٹرلز کا سب سے بڑا امتحان ہے باجوا کے ساتھ جھگڑا میرا ذات کا تھا اقتدار میں آ کر جنرل باجوا کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے جنرل آسم مونیر کہہ چکے ہیں وہ نیوٹرل رہیں گے جس وقت فیض حمید کو ہٹایا گیا پتا چل گیا حکومت گرانے کا پلان بن چکا ہے باجوا کو کہا اگر حکومت گرائی تو کوئی مرشد نہیں سبھال سکے گا تین مارشل لاؤس اور پی ٹی آئی دور میں مرشد بھیتے رہی یہ بھی کہا الیکشن نہ ہوئے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا ہر ادارے اور ہر جگہ مافیا موجود ہیں جب ملک چوروں کے حوالے ہوگا تو ترقی کیا ہوگی اگر ہمارے دور میں کرپشن ہوتی تو یہ صرف گھڑی کا کیس اٹھاتے اگر میں گھڑی نہ لیتا تو نلابی میں کوئی اور خرید لیتا کمزور حکومت نہیں لوں گا رانوہ کاف لیگ مولنے صلاحی کی زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات فواد چہدری بھی شریک تھے چہدری پرویزی لاہی کے بیان سے پیدا شدہ صورت حال پر باتشیت مولنے صلاحی نے وزیراعلا کے بیان کے حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کیا اپنے ٹوئٹ میں مولنے صلاحی نے کہا عمران خان سے اتحاد قائم و دائم ہے اور رہے گا نون لیگ اپنا ماتن جاری رکھے وزیراعظم شہباز شریف اور چہدری شجاعت حسین کی اہم ملاقات سیاسی صورتحال اور مرشد پر بات چیت دونوں قائدین کا واہمی تعاون اور اشتراک کے عمل مزید بہتر بنانے پر اتفاق رانوہوں نے کہا سیاسی احسنے کام اور قریبی تعاون مسائل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے وفاقی وزیر چہدری سالے کا پرویزی لاہی اور پی ٹی آئی میں پیدا صورتحال پر عدی عمل کہا یہ تو ہونا ہی تھا اگر پرویزی لاہی اپنے اصلاح کر کے آئیں تو پی ڈی ایم کو قبول ہیں پرویزی لاہی محسن کو شکا ساتھ نہ دیں جنرل باجوہ ہمارے بھی محسن ہیں پنجاب اسمڈی کی تحلیل روکنے کا ٹاکس چہدری شجاعت کے سپورٹ زرداری شہباز شریف ملاقات میں اتفاق آصف زرداری پنجاب اسمڈی کی تحلیل روکنے کے لیے متحرک شہباز شریف اور چہدری شجاعت حسین سے لہور میں ملاقات ہیں وزیراعظم سے ملاقات میں چہدری شجاعت سے رابطے بڑھانے پر اتفاق جب تک چہدری شجاعت گرین سیگنل نہیں دیں گے اس وقت تک پرویزی لاہی سے براہ راس رابطہ نہیں کیا جائے گا علامیہ کے مطابق ملاقات میں اتفاق کیا گیا کسی کو سیاسی عدم استقام پیدا نہیں کرنے دیں گے مشویر ڈیفولٹ کرانے کی سازشیں کرنے والوں کے خلاف ایسا کن اقدامات ہوں گے مہنگائی کے خلاف اقدامات تیز کرنے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے کہا پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کا نواز شریف سے رابطہ صورتحال پر مشاورت وزیراعظم نے وفاقی وزراء کو پیڈی ایم جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا مشاورت مزید وسیع کی جائے گی پنجاب اسمبلی میں پہلے عدم اعتماد لانے یا اعتماد کا ووٹ لینے سے متعلق فیصلہ ہوگا وزیر اطلاعات ماری مورنگزیب کہتی ہیں ملک نہیں امران خان ہر طرح سے ڈیفورٹ کر چکے ہیں فوج کو چھوڑیں اپنی کرپشن کا دواب دینا شروع کریں اکل ٹھکانے تو کیا چاروں طبق تک روشن ہو جائیں گے امران خان کسی بھی صورت اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اب فورن ایجنٹ کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا امران خان چیف الیکشن کمیشنر سے چیخ چیخ کر اینہ رو مانگ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت کا آزاد کشمیر کی اندر سے خاتمے کے لیے یہ وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جس کا ہماری سیاسی تاریخ سے یہ پرنا پھڑا گیا تھا اور ان بریف کیسوں کے نتیجے میں برامت دونے والے نتائج کسی بھی صورت پر آزاد کشمیر کے اندر استقام نہیں دے سکتے اور ایسی صورتی حال اگر پیدا کی گئی تو آزاد کشمیر کے لوگی سڑکوں کے اوپر ہوں گے سردار تنویر علیہ السکا وفاق پر آزاد کشمیر حکومت گرانے کی کوششوں کا الزام وزیراعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں نوٹوں سے بھرے بریف کیس وفاقی حکومت نے مظفرہ آباد بھیجوا دیے کشمیر کے ایمیل ایس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ گند جاری رکھا گیا تو آزاد کشمیر کے عوام سڑکوں پر آ جائیں گے وفاقی حکومت کشمیر میں تحریکی انصاف کی حکومت گرانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے سردار تنویر علیہ السکی سیاسی بہران سے نمٹنے کے لیے سالسی کی بھی پیش کر کراچی میں انوکھی واردات ملیر میں بیوی نے شوہر کو لوٹ لیا وشیر نامی شخص کی تیسری بیوی دس لاکھ روپے زیورات اور گھر کا قیمتی سمان لے کر فرار ہو گئی شوہر کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا موسیقی